اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریلائیبل والڈ اور میں ہوں انسر سیال دوستو آج دو ٹوپکس پہ بات ہوگی ایک تو وہ خواتین کا گروہ پکڑا گیا ہے اور وہ اب سامنے آگئی ہیں جنہوں نے اپنے کپڑوں کی آڑ میں اور ایک مظلومیت کا کارڈ کھیلا اور کچھ دکاندار پکڑے گئے وہ سامنے آئی ہیں انہوں نے کیا بولا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور دوسرا دوستو بات ہوگی کہ شادی تو ہوئی ہے کترینہ کیپ اور وکی کوشل کی لیکن مزاق جو بنے ہیں وہ بنے ہیں رمبیر کپور اور سلمان خان اور جس طرح سے ہمارے ہاں ٹرولنگ کی جاتی ہے اور میمز بنتے ہیں وہ نیکسٹ لیول ہوتا ہے وہ سارا میں آپ سے شیئر کروں گا اور یہ کافی فنی مجھے لگا ویسے تو میں اس طرح سے جو ہے ویڈیو ایسی چیزوں پر بناتا نہیں ہوں چونکہ سب کے پرسنل میٹرز ہوتے ہیں لیکن مجھے اس میں لگا کہ کچھ پبلک نے جو ہے ایکسٹر ایفٹ کیا ہے کچھ تصویریں بھی ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے لیکن اس سب سے پہلے چلتے چلتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن پرس کر دیجئے گا چونکہ پاکستان کے انٹرنل معاملات ہوں یا ایکسٹرنل معاملات ہوں ان پر میں ویڈیوز لاتے ہی رہتا ہوں سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں کترینہ کیف اور وکی کوشل کی شادی کی دیکھیں ان کی شادی تو ہو گئی لیکن اس میں جس طرح سے مزاق اڑایا گیا ہے سلمان صان اور رمبیر کپور کا وہ ایک نیکسٹ لیول ہی تھا اور اس کی وجہ دوستو یہ بھی تھی چونکہ کترینہ کیف کا جو ہے وہ ایک ماضی رہا ہے اور اس حوالے سے ان کا نام جھوڑتا رہا ہے سلمان خان سے بھی جھوڑتا رہا ہے اور رمبیر کپور سے بھی جھوڑتا رہا ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک صارف نے جو ہے لکھا ہے تصویر بڑی فنی سی شیئر کیے اس نے کہ جناب سلمان خان ارباز خان سویل خان جو ہے کترینہ کیف کی شادی میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پکچر بڑی فنی ہے اچھا دوسرا اگر ہم دیکھیں تو ایک اور صارف جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب سلمان خان اور ہم ہی رہ گئے ہیں اب ان کی تو ہو گئی جو ہونی تھی اس کے علاوہ دوستو وہاب علی ہیں نام کے ایک صارف ہیں انہوں نے بھی چونکہ یہ سارا ٹویٹر پہ ہی شگل ملا چل رہا ہے تو وہاں پہ بھی اسی طرح کی باتیں ہوئی ہیں اب منشا مکھر جی ہے یہ غالبن انڈین ہے اور یہ لکھتی ہیں کہ جناب جو کترینہ کیف ہیں اور باقی جو ان سے جڑتے نام ہیں اس کے علاوہ بھی وہ کچھ ہیں سلمان خان اور رمبیر کپور کی ایکس ہونے کے علاوہ بھی وہ کچھ ہیں اور تصویریں کافی لوگوں نے فنی شیئر کی ہیں ایک اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح کیا رہی ہے کہ شادی تو خسرینہ کیف کی ہے اور وہاں پہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر لوگ جا رہے ہیں تو ایک یہ وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک اوری لیول تھا لوگوں کی ٹرولنگ کا اور عجیب طرح کے جو ہیں اس میں میمز بنا رہے ہیں اور اس کا جو ہے مزاق اڑا رہے ہیں ویسے سلمان خان نے بھی اس کی شادی میں جو ہے شرکت کی احساب ظاہر ہے سلیبیٹیز ہیں اور جو پبلک فگرز ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح کی چیزیں چلتی تو رہتی ہیں لیکن ہمارے ہاں جو برے سگیر پاک و ہند ہے جنوبی ایشی ہے یہاں پہ ٹرولنگ کا ایک اور جو ہے لیول ہوتا ہے اور یہاں پہ تو میڈیا بھی پھر جو ہے ہاتھ ہولا نہیں رکھتا خیر آتے ہیں دوستو دوسرے ٹوپک کی طرف دیکھیں یہ جو خواتین کا جھنٹ تھا جس نے پہلے ایک مظلومیت کارڈ کھیلا اور اس کی بیس پہ دوستو پورے کے پورے جو یہاں پہ میڈیا تھا وہ کھڑا ہوا اور اس میں ہم لوگ بھی شامل تھے میں نے بھی ایک ویڈیو جو ہے اس پہ بنائی اور پھر جب مجھے ریالٹی دوستو پتا چلی تو میں نے اس میں لوس بھی کیا اپنا میں نے وہ ویڈیو بھی ہٹائی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چونکہ اس ویڈیو سے جتنے بھی کچھ ایسے لوگ تھے محبت کرنے والے جنہوں نے سبسکرائب کیا تھا وہ ڈان ہوئے بعد میں وہ پورے ہو گئے لیکن میں نے اس میں نقصان اپنا پرسنل لوس نہیں دیکھا لیکن میں نے دیکھی ایک ریڈی بیلٹی اب یہاں پہ جو ہے دیکھیں کہ میڈیا نے پہلے کس طرح سے اٹھایا کہ جناب خواتین سے زیادتی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے کسی نے اتنی اخلاقی جرد نہیں دکھائی کہ اس خبر کو جو ہے تصدیق کر کے پھر بتائے بھئی ہم سے گلتی ہوئی ہے اور ریالٹی یہ ہے اب ریالٹی یہ ہے دوستو کہ انہوں نے کافی فنی جواب دی ہیں اب یہ کچھ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے کپڑے اتارے گئے تھے کچھ کہہ رہی ہیں جی ہم نے ڈر سے اتار دیئے تھے اب یہ عجیب ہی ڈار ہے کہ جس میں کپڑے یہ آپ خود سے اتارے جا رہے ہیں نہ ان کو شاپ والوں نے کہا ہے بلکہ ان کو تو بلیک میل کیا گیا ہے وہ بچارے ابھی تک دوستو بھگت رہے ہیں اور پولیس جو ہے وہ ان کو ابھی تک چھوڑ نہیں رہی اور شاید ان کو کچھ بھگتنا بھی پڑے گا جو انہوں نے ڈنڈے مارے تھے یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی اگر کوئی کپڑے اتار دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈنڈے ہی مارنا شروع کر دیں بہرحال تو ان کی دوستو سٹیائی تو اب سامنے آ گئی ہے اب وہ ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں کوئی کہہ رہی ہے کہ میرے کپڑے اتارے گئے تھے کوئی کہہ رہی ہے نہیں جی ہم نے خود اتارے ہیں لیکن ان کی اور بھی کافی ساری ویڈیوز ایسی دوستو سامنے آئی ہیں جہاں پہ انہوں نے دکانداروں کو بلیک میل کیا ہے چوریاں بھی کی ہیں اور اس بیس پہ اس طرح کے اور بھی کافی سارے گینگز ہیں جو اب سامنے آ رہے ہیں ایسا ایسا کہ وہاں پہ وہ اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان میں جو ہے وہ ملوث دے بہرحال اس حوالے سے اب تک یہی تھی تفصیل دوستو اب تک اتنے ہی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹین پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں تعاون کے لیے شکریہ دوستو اللہ حافظ